صبح وزیرہ پاشی ہاچی میر محمد خان لہڑی نے کہا کہ ایریگیشن کا محکمہ میں لے کسی چیلنج سے کم نہیں ہے محکمہ میں پائی جانے والے خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے محکمہ میں برسوں کے مسائل میں بتدریج کمی لانے کے لیے ہر ممکن اقتام اٹھائے جائیں گے جبکہ پیٹ فیڈر کینال سمیت دیگر نہری نسام میں بہتری لانے کے لیے تمام دستیاب مسائل کو برو اکار لائے جائے گا ملوچستان کے نصیر آباد ٹیویین گرین بیلٹ کے لوگوں کا ذریعہ مواج سرات کے شعبے سے وابستہ ہے جس کے لیے ذریعی پانی کے بہران پر قابو پانے کے لیے عملی طور پر جو جہد کریں گے ان خیالات کا اظہاروں نے وزیرت یاب پاشی کے منصب سنبھالنے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر بی اے پی کے صوبائی رہنما میر جار محمد لہری ملک وقار لہری سمیت دیگر مطابرین اور مؤسسین بھی موجود تھے حاجی میر محمد خان لہری نے کہا کہ میری اولین کوشش رہی کہ نصیر آباد کے بنیادی مسائل حل ہوں کیونکہ عوامی مسائل اور مشکلات کے حل سے ہی ترقی اور خوشحالی ممکن ہے ریجنل پولیس آفیسر بہاول پور شیر اکبر سے زارہ شجاعت نے چھے افسران کو سب انسپیکٹر کے حدے پر ترقی کی دوری دیتی ہے بہاول پور میں آر پیو بہاول پور آئی جی شیر اکبر ستارہ شجاعت کی دیر صدارت ریجنل پولیس ہیڈکوارٹر میں محکمانہ پرموشن کمیٹی کا علاقہ منقید ہوا کمیٹی کا نکاز اسیسنٹ کے ڈریکٹر اسٹیبلشمنٹ احمد نوید ملک نے کروایا جبکہ کمیٹی کے ممبران میں ایس ٹی پیو بہاول پور میاں محمد فیصل کامران ڈی پیو رحمیار خان علی زیار ڈی پیو بہاول نگر محمد زفر بزدار اور ایس پی لیگل محمد خان شامل تھے اس اجلاس میں سنیارٹی اور کافلیت کو این ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ریجن بھر میں چھے کنفارم ایس آئیس کو سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ترقی پانے والوں میں زلہ بہاول پور سے تعلق رکھنے والے ایس آئیس محمد عاصف اور عمران آمان بوتلا شامل ہیں اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ قابل افسران کی بروقت میرٹ اور سنیارٹی کی بنیاد پر ترقی ہماری چیک لسٹ میں شامل ہے ترقی پانے والوں کو میری جانب سے بہت مبارک بات ہو میں امید کرتا ہوں کہ ترقی پانے والے ینگ افسران اب مزید جسجو اور لگن سے اپنے فرائض ہائے منصبی سرانجام دیں گے خبر ہے شورکورٹ سے جہاں پر ہمارے بیورو چیف رانہ مہد شبیر کی ریپورٹ کے مطابق سیول اسپطال شورکورٹ پہ انٹی بائیوٹکس عدویات کی بدریخ استعمال کے خلاف شہریوں کو اگاہی دینے کے لیے واک احتمام کیا گیا اگاہی واک میں اسسٹنٹ کمیشنر شورکورٹ محمد فضل عباس ایمیس ٹی ایچ کیو اسپطال ڈاکٹر نوید سفتہ ڈاکٹر حاشر ڈاکٹر رائحان ڈاکٹر اسفنان ڈاکٹر فہد مقبور سمیت پیرا میڈیکل سٹاف سیول اسپطال شورکورٹ کی ملاسمین محکمہ سیعت کی عملے نے بھی شرکت کی اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر شورکورٹ محمد فضل عباس نے صافیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ انٹی بائیوٹکس میڈیسن کے ویدریغ استعمال کے خلاف پورا ہفتہ منایا گیا آج اس کا آخری دن ہے ٹی ایچ کیو اسپطال میں ڈاکٹر صاحبان کے جانب سے عام لوگوں کو آگاہی واک دی جا رہی ہے شہریوں کو چاہیے کہ ڈاکٹر کی دائیات کے بغیر عدویات استعمال نہ کریں اس حمل کرتے ہیں شورکورٹ سے جہاں پر ہمارے بیورو چیف رانہ شبیر کی ریپورٹ کے مطابق موٹروے پولیس سیکٹر ایم فور کی فوق سموگ اور ٹریفک قوانین کی خلاف فرضی کی روک تھام کے لیے مربوط حکمت عملی ایس ایس پی موٹروے ایم فور اتاب مدگجر کی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے نمائندگوں سے میٹنگ میٹنگ کا مقصد مشترکہ لائے عمل سے فوق سموگ اور ٹریفک قوانین کی خلاف فرضیوں پر کابو پانا ہے موٹروے پولیس سیکٹر ایم فور نے سموگ کو کنٹرول کرنے اور فوق قیامت کے پیشے نظر احتیاط تضابیر اختیار کرنے اور خاص طور پر پی ایس ایس پی ڈرائیورز کی اس حوالے سے ٹریفک قوانین کی خلاف فرضیوں خاص طور پر لین وائلیشن اور سپیڈنگ اور اوور لوڈنگ پر کابو پانے کی مربوط حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے اس سلسلے میں ایس ایس پی موٹروے ایم فور رتاب محمد گجر نے بیٹ سیونٹیم کے کیمپ میں ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے نمائندو سے میٹنگ کی اور مشترکہ لائے عمل ترتیب دیا جس کے تحت خاص طور پر پی ایس وی ڈرائیورز کو ریفریشر کورس کروائے جائیں گے کوئی بھی کمپنی آدھی کانون چکن ڈرائیورز کو کمپنی میں نہیں رکھے گی موٹروے پولیس ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے نمائندو اور میڈے نمائندو پر مجتمع ایک فوق انفارمیشن گروپ تشکیل دے گی تاکہ معلومات کا معصر اور بروقت تبادل یقینی بنایا جا سکے گا اس مواقع پر ایس ایس پی موٹروے ایم فور رتاب محمد گجر نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کمپنیاں ڈرائیورز کو لینڈ ڈسپلن کی پابندی یقینی بنانے کی ضائعات کریں سی پی او بیٹ ستر ایف سخار علی وینس نے کہا کہ موٹروے پولیس آدھی قوانین چیکن ڈرائیور کا ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہے ان کے لائسنس بھی منسوخ کروا ہے آپ کو خبر دیں کہ ریلوے لائن ڈیاقت پور سے نہیں گزرتی بلکہ سابق تحصیل علاباد اور چودری کے درمیان بستی رئیس خیر محمد کے شمالی طرف اور بستی محر عبداللہ سیال کے جنوبی طرف سے گزرتی تھی لیکن اٹھارہ سو اٹھتر میں دریائے ستلچ کے زیلی شاق جو شریف کے مقام سے ترکڑی کے نام سے بہتی تھی ایک سال میں اس میں شدید سلاوی پانی آنے کی وجہ سے ریلوے کی اس سنگل لائن کو شدید نقصان پہنچتا تھا جس کی وجہ سے اس ریلوے لائن کو کھیڑ کر چواتری موجودہ علاقت پور میں بچھایا گیا اس علاقے کے بزرگ ملک منظور احمد چنر نے بتایا کہ انیس سو تیہتر کے فلٹ کے بعد جب جنوب نالا کے مشرق کی طرف سے نالا تعمیر کے جا رہا تھا تو خدائی کے دوران ایک مختوش پل ملی تھی جس پر اولین ریلوے لائن بچھائی گئی تھی اس طرح غلام رسول خان کسپانی نے بتایا تھا کہ ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ اس علاقے سے اولین ریلوے لائن گزرتی تھی لیکن کالی چھلکی آنے کی وجہ سے ریلوے لائن کو ناقابل سلافی نقصان پہنچا تھا جس کی وجہ سے ریلوے لائن جہاں سے کھیڑ کر موجودہ لیاقت پر بچھائی گئی اور ہمارے بچپن میں خدائی کے دوران ریلوے کے ناکارہ لوہے کے پرسے بھی ملتے تھے خبر ہے کراچی سے جہاں پر سندھ ہائی کوٹ نے کی ایم سی اور دیگر حکام کو نوٹیسز جاری کرتی ہیں سندھ ہائی کوٹ میں جسٹس زفر احمد راجپوت اور جسٹس محمد فیصل کمال عالم کے دو رکنی بینچ نے غیر قانونی طریقے سے زمین لیس کرنے کا معاملے پر درخواست کی سماعت کی دوران سماعت عدالت میں درخواست گزار وکیل عبد الرحیم ایڈوکیٹ نے مواقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ کئی ایم سی نے لیاری کوارٹرز میں غیر قانونی طریقے سے زمین لیس کی ہے جبکہ پلوٹ بھی ایکسسٹ نہیں کرتا اور ریلیس پر دی گئی جس کے بعد آنے جانے والا برستہ بھی بند ہو گیا اس موقع پہ عدالت نے کی ایم سی حکام ڈیپٹی کمیشنر ساؤتھ اور دیگر کو نوٹسز جاری کرتی ہے اور آئندہ سماعت پر تمام فریقین کو عدالت میں پیش ہونے کا بھی حکم دے دیا خبر مٹیاری سے جہاں پر ایڈیشنل اینڈ سیشن جج موڈل کوٹ مٹیاری کے عدالت نے قتل کا جنب ثابت ہونے پر چار ملزمان کو عمر قید اور دو دو لاکھ روپے جرمانے کی سزا سناتی ہے ایڈیشنل اینڈ سیشن جج موڈل کوٹ مٹیاری بھٹو فوریس تھانے کی حدود میں رقم کی لیندر کے تناسے میں چار ملزمان غلام مصطفیٰ پنجارو غلام سرور غلام رسا اور عبد الرحیم کی جانب سے صادق جتوئی کو قتل کرنے کے مقتمے موسیس چاچنے دونوں فریقین کے وکیلوں کے دلائل سننے کے بعد جرم ثابت ہونے پر چار ملزمان کو عمر قید اور دو دو لاکھ روپے جرمانے کی سزا سناتی وحصے رہے کہ ملزمان پر دو در بیس میں پیسوں کے لیندن کے تناسے پر قتل ہوا تھا اور مقتور صادق جتوئی کو بے درتی سے قتل کیا گیا تھا خبر مٹیاری سے جہاں پر معصوروں نے اسمبلیوں میں نمائندگی کا مطالبہ کرتیا ہے صوبائی قومی اور بلدیاتی اداروں میں معصوروں اور خاجہ سراؤں کی مخصوص نشستیں دیکھ کر احساس محرومی کو ختم کیا جائے یہ کہنا تھا معصور رہنماؤں کا پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ کولیشن فور انکلیوسو پاکستان سی آئی پی حضر آباد ریجن کے رہنماؤں منظور میمن کریم بخش میمن اور دوسروں نے مٹیاری میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ معاشرے میں احساس محرومی کا شکار طبقے خاص طور پر معصوروں اور خاجہ سراؤں کو الیکشن عمل میں برابری کی بنیاد پر شرکت کو یقینی بنانے کے لیے انتظامات کیے جائیں جس میں مقامی سطح پر یونین کوسل سے لے کر صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں نمائندگی دی جائے رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ معصوروں اور خاجہ سراؤں کو سیاسی عمل میں لانے کے لیے اسمبلیوں میں مخصوص نشستیں مختص کی جائیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے ہر صوبے سے جبکہ ایک مقامی اداروں میں ہر یونین کوسل پر ایک نشست مخصوص کی جائے تاکہ معصور اور خاجہ سراؤں بھی قانون ساسی اور حیثہ سازی میں شامل ہو سکیں اس کے علاوہ سی ای پی حیدرباد ریجن میں سیاسی جماعتوں پر بھی زور دیا ہے کہ اپنی پارٹی کی تنظیم ساسی میں عورتوں اور ارخلیتوں کی طرح معصوروں اور خاجہ سراؤں کو بھی ممبرشپ اور لیڈرشپ میں براپری کی بنیاد پر شامل کیا جائے معصور رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام آباد کے رہنماؤں امتیاز فاطمہ عبداللہ شاری لطیفہ سولنگی اور خاجہ سراؤں رہنماؤں بی 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 بلی دی چانڈی اور دوسری طرف سے معصوروں اور خاجہ سراؤں اور عورتوں کے الیکشن عمل میں مساہوی شرکت کے لیے ایک جامع الیکشن میں بہتری کے لیے پیچ کی ادامل سفارشات کو اہم نقاط میں شامل کیا جائے جس میں علاقوں میں دوہر اٹھارہ کے الیکشن میں خواتین کا ٹرن آؤٹ کم رہا وہاں خواتین کے ووٹ کی امیت کو جاگر کرنے کے لیے گاہی مہم واک بھی چلائی چاہے یہ ان کا مطالبہ سامنے آیا ہے جبکہ اس کے علاوہ الیکشن عمل میں پولنک شیشن تک رسائی کو یقینی بنایا جائے معصور اہ نماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ معصوروں کو پانچ فیصد جبکہ خاجہ سراؤں کو دو فیصد جبکہ خواتین کی کوٹا پندرہ فیصد پر عمل درامہ یقینی بنایا جائے تاکہ یہ احساس محرومی کا شکار طبقہ بھی آگے آ سکے اسی کے ساتھ پنجاب ٹائمز کا بولٹنک نے خطام کو پہنچا مزید کسی بھی خبر کی تفصیل جان نہیں ہو تو اب وزر کر سکتے ہیں ہماری ویب سائیڈ پنجاب ٹائمز ایچڈی ڈوٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے پنجاب ٹائم